امران خان کی صحتیابی تک لانگ مارچ ملتوی ٹھیک ہوتے ہی اسلام آباد کے لیے کال دوں گا چیرمن تحریک انصاف امران خان کا ویڈیو خطاب میں اعلان کہا تین لوگوں کے استیفے تک ملگیر احتجاج جاری رہے گا چار لوگوں نے بند کمرے میں قتل کروانے کا فیصلہ کیا وسیر آباد سے ایک دن قبل تین لوگوں نے مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا ان کا پلان تھا کہ کہیں گے مذہبی انتہا پسند نے امران خان کو قتل کر دیا توہین رسالت کے الزام پر سلمان تاثیر کی طرح قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ان لوگوں نے وزیر آباد یا گجرات میں مجھے مارنے کا پلان کیا تھا مجھ پر دو حملہ آوروں نے فائرنگ کی ایک شخص نے سائٹ سے حملہ کیا دوسرے حملہ آور نے سامنے سے گولیاں برسائیں مجھے چار گولیاں لگیں نیچے گر جانے کی وجہ سے جان بچ گئی حملہ آور سمجھے یہ مر گیا جانتا ہوں ارشد شریف کے پیچھے کون پڑا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کو دھچکہ لگا کے قوم نے فیصلہ کر لیا چوروں کے ساتھ نہیں جانا ان کے ہینڈلرز نے بھی ای وی ایم مشینوں کی مخالفت کی قوم کے سامنے دو راستے پرام انقلاب آئے یا خونی انقلاب آئے فیریک انصاف کا آجی پنجاب کی کارکرتگی پر مایوسی ہوئی ان کو عہدے سے ہٹائے بغیر تفتیش آگے بڑھنا ممکن نہیں امران خان پر قاتلانہ حملے کو مذہبی رنگ دینے کی سازش کی جا رہی ہے امران خان پاکستان کے وفاق اور یک جہتی کی علامت ہے امران خان پر حملہ پاکستان پر حملہ ہے حقیقی آتی احتجاج ہر صورت میں جاری بھی رہے گا امران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کا اجلاس شرکہ کی چیئرمن پی ٹی آئی پر قاتلانہ حملے کی شردید الفاظ میں مضامت شفاف تحقیقات کا مطالبہ اجلاس میں معظم گندل کی شہادت اور اپسام کی جرد کو سلام پیش کیا گیا حملہ مذہبی دہا پسندی کا شرکہ خصانہ ہے گرفتار ملزم نوید نے امران خان پر جو الزام لگایا وہ انتہائی خوفناک ہے وزیر آخر سلام علاقی نیوز کانفرنس کا امران خان سمیت واقی قیادت کا بیانیاں قابل مضامت ہے پی ٹی آئی نے بغیر ثبوت وزیراعظم سمیت تین افراد پر الزام لگا دیا وہ سیاسی راہنماؤں کو کہتے دیکھا گیا بدلہ لو اور بخر نکلو کچھ راہنماؤں اسلا لہرا کر کہتے رہے بدلہ لیں گے یہ رویہ چھیک نہیں امران خان پر حملے کی ایف آئی آر کو منیج کرنے کے لیے تاخیر کی جا رہی ہے امران خان پر فائرنگ کے ملزم کی ویڈیوز لیک ہوئیں یا کرائی گئیں حملے کی ساری ذمہ داری پنجاب حکومت پر آتی ہے امران خان کو سیکیورٹی دینا پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے واقعے سے پہلے ہی پیچھائے قیادت کو خطرات سے آگاہ کر دیا تھا ایجنسیز کی ریپورٹ کو خواہ میں اڑانا مناسب نہیں ہوگا امران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات میں پیش رفت حملے کے جرم میں مزید دو ملزم وزیر آباد سے گرفتار ملزم وقاس اور فیصل بٹنی حملہ آور نوید کو پسٹول فراہم کیا تھا ملزمان میں بیس ہزار کے وز حملہ آور نوید کو پسٹول اور گولیاں فروخت کی پسٹول بغیر نمبر کے اور بغیر لائسنس کے تھا تفتیش کے مطابق حملہ آور نوید نے کنچینر سے پندرہ سے بیس قدم کے فاسے پر پورا برسٹ فائر کیا پسٹول میں گولیاں دیسی ساختہ تھی آٹھ گولیاں چلنے کے بعد ایک گولی چیمبر میں پھس گئی تھی ادھر حملہ آور نوید کو لاہور منتقل کر دیا گیا ملزم کے ساتھ رابطے میں رہنے والے تمام افراد گرفتار ملزمان میں حملہ آور کی بیوی والدہ اور مامو بھی شامل وقوعہ کے روز ملزم نے دس سے زائد افراد سے رابطہ کیا پولیس کے مطابق ملزم نوید نشک آدھی ہے بیان پر یقین نہیں کیا جا سکتا تھانے کے عملے کو موطل کرنا سب رائے گا حملہ آور کی پھر نئی ویڈیو آگئی عمران خان کو مارنا چاہتا تھا کسی اور کو نہیں ملزم کا کہنا ہے پسٹول بیس ہزار میں خریدی تھی میرے پاس چھبیس گولیاں تھی آٹھ گولیاں چلی ایک پھنس گئی جس نے مجھے پکڑا اس سے بھی گولی چلی اور بندہ مر گیا عمران خان پر خاتلانہ حملے کی ایف آئی آر کیوں درج نہ ہو سکی وجہ سامنے آگئی وزیر پنجا پرویز الہی اور پی جے ای قیادت پر مقدمے پر اتفاق نہ ہو سکا پرویز الہی کی عمران خان سے چوب اس کھنٹے میں دو ملاقات ہیں معاملہ تیہ نہ ہوا پرویز الہی واقعی کی قانون کے مطابق ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں پی جے ای قیادت تین اہم شخصیات کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے لیے بازہ عمران خان کی حالت خطرے سے باہر تیزی سے سہتیاب ہونے لگے شاکت خانم اسپطال لاہور میں علاج جاری عمران خان کی ٹانگ کا کامیاب آپریشن ڈاکٹر سے تمام میڈیکل رپورٹس کو تسالی بخش قرار دے دیا ڈاکٹر فیصلے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے بتایا عمران خان کی ٹانگوں میں چار گولیاں لگیں گولی لگنے سے عمران خان کی دائیں ٹانگ کی ہڈی میں فریکچر آیا عمران خان کو گولی دائیں ٹانگ کی شریان کے بالکل قریب لگی چیرمن پی ٹی آئی کو چلنے پھرنے کی اجازت ڈاکٹرز نے ایک روز آرام کا مشورہ دیا عمران خان ڈسچارج کرنے پر بزر عمران خان کا بلڈ پریشر اور شوگر نومل ہے خون کے نمونے لے لیے گئے پنجاب حکومت کا شہید کارکن معظم گوندل کے اہل خانہ کے لیے پچاس لاکھ روپے مالی انداد کا اعلان حملہ آور کو پکڑنے والے کارکن ابتسام کے لیے پچیس لاکھ روپے کا انام مزیریالہ پنجاب چوتری پرویزیلاہی کی زیر صدارت سبائی کابینہ کا اجلاس پنجاب کابینہ کی عمران خان پر فائرنگ کے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت مزیریالہ چوتری پرویزیلاہی کہتے ہیں ملزم کا بیان محض ڈراما ہے معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے تحقیقات میں اصل محرکات سامنے لائے جائیں گے ادھر پنجاب اسیملی میں عمران خان پر حملے کے خلاف قرارداد منظور پیٹھائی کے لانگ مارچ کو مشکلات کا سامنا کنٹینر کی روانگی ہے قانونی طور پر رکاوٹ کنٹینر اب مال مقدمہ ہے فائر کے اندراج اور سپورت داری کے بغیر پیٹھائی کو نہیں مل سکے گا الہ والا چوہ کر اطراف میں دکانے اور کاروباری مراکز بند رہے تفتیشی اور فرانسک ٹیموں نے جائے وقوع سے ثبوت اکچھے کر لیے تین بچوں کا باپ کس کی گولی کا نشانہ بن گیا لانگ مارچ میں فائرنگ سے ایک گھر کا چشمچرہ گل تین بچوں کا باپ معظم گندل گولی لگنے سے جان کی بازی ہار گیا بچے اپنے باپ کو افرہ تفریح میں ہلا تے رہے لیکن باپ نہ ہلا مقتول کا پوست موٹم مکمل رپورٹ کے مطابق سر میں گولی لگنے کے باعث موت واقع ہوئی معظم کے گھر سوق کی فضاء بچے افسرداروں روکے حلکان معظم گندل کے بیچے نے ایکسپریس یو سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ مارچ میں گئے تھے گولی لگنے کے بعد پاپا کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ نہیں اٹھے ادھر پولیس کا ملزم نوید اور سیکیورٹی گارڈز کے اس لحے کہ فارنزیک ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ مقتول معظم کے جسم سے نکلنے والی گولی کا تذیعہ کرائے جائے گا جس کے بعد حقائق سامنے آئیں گے قومی اسملی میں امران خان پر قاتلانہ حملے پر گرما گرم بحث نولی کا امران خان پر فائرنگ پر جے آئی ٹی بنانے کا مطالبہ مزیر دفاع خواجہ عصف نے قومی اسملی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حملے پر سیاست کے بجائے مجرموں کے پیچھے جانا چاہیے واردات کی پشت پناہی کرنے والوں کو بے نکاب کرنا چاہیے پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ کے نیچے امران خان کے خلاف واقعہ ہوا واقعہ کا رخ سیاست دانوں اور ایک سینر افسر کا نام لے کر موڑا جا رہا ہے اس سارے چیز کو سبوتاش کر کے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی واقعہ کے پیچھے اگر کوئی سازش ہے تو اسے سامنے لائے جائے اللہ نے امران خان کو بچایا اللہ انہیں محفوظ رکھے وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا احتجاج سب کا حق ہے لیکن اشتیال انگیزی نہیں ہونی چاہیے مکلہ اور تاجے برادری امران خان پر قاتلانہ حملے پر افسردہ مد بھر میں مختلف بار کانسلز کے جانب سے ہرتال پنجاب بار کانسل کی اپیل پر زلاکہ چہری استانباد میں وکلہ نے عدالتی کاروائی کا بائیکوٹ کیا راولپنڈی گوشہ والا ساہی وال بھکر بہاولنگر بورے والا سرائی عالمگیر میں بھی وکلہ کی ہرتال عدالتی کاروائی کا بائیکوٹ کراجی میں بھی وکلہ کا سیٹی کوٹ میں احتجاجی مزاہرہ ادھر پویٹا، چاہی، یوپ اور دکی میں تاجروں کی امران خان پر حملے کے خلاف چٹڑاون ہرتال، میاں والی میں بھی دکانے اور کاروباری میں راکھ اس بات امریکہ، کینیڈا، ساؤدی ارب کو امران خان پر فائرنگ کی تشریش امریکہ کی امران خان پر قاتل آنے حملے کی مزمت وزر خارجہ انچانی بلنکن کہتے ہیں امران خان اور دیگر زفنیوں کی جل سے حتیابی کے خواہاں ہیں سیاست میں تشدد کی کوئی جکہ نہیں امریکہ وزر خارجہ کا فائرنگ سے جانبہا کارکون کے ورسہ سے بھی سارے تازیت کینیڈین وزر آزن جسٹن چوڈو نے کہا امران خان اور ان کے حامی و پائر حملہ ناقابل قبول ہے فائرنگ کی سختی سے مزمت کرتے ہیں سیاست جمہوریت اور ہمارے معاشرے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ادھر ساؤدی ارب کی بھی امران خان پر قاتل آنے حملے کی شدید مزمت